لائک کریں سب لائک کیجئے بے لائکر کو دبائیں لائکی ہمارے وجہ سے پہلے آپ کے بعد پہنچ سکے کربلا کے اندر فاطمہ کے لالے کیسا امتحان دیا ہے اللہ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا وصال ہو جاتا ہے اور وصال کے بعد یزید زبردستی سے بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور جب بادشاہ بن بیٹھا پندرہ رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے فالیج کے مرض کے اندر اور یزید زبردستی جو ہے بادشاہ بن بیٹھا سلہ کی جو شرائط تھی اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے یک سر اس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے وہ بدبخت جو ہے بادشاہ بن بیٹھا اور جب بادشاہ بن بیٹھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ خط لکھا کہ لے یہ خط جیسے ہی پہنچے تو حسین کو عبداللہ ابن زبیر کو عبداللہ ابن عمر کو عبدالرحمن ابن ابو بکر کو ان چاروں کو بلا کر کے میرے نام پر ان کی بیعت لی جائے امام پاک علاجدی و علیہ السلام اور یہ تینوں عزرات جن کے نام میں نے لیے ہیں جس وقت یہ خط مدینہ منورہ پہنچا وہ بارگاہ رسالت کے اندر موجود تھے حضور کے مزار پر انور پر وہ وہاں پر موجود تھے ولید کا قاسی داتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں دارالعمارت کے اندر بلایا جا رہا ہے آپس میں گفتگو بھی اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے اس وقت بلانے کا مقصد ایسا ہے شاید امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کا خیال صحیح تھا حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر اور جناب عبداللہ ابن زبیر یہ سننے کے بعد یہ فوری طور پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے مکت المکرمہ کی طرف حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ما کر کے ملتے ہیں اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ولید سے گفتگو کی ولید نے کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آپ نے امنا للہ پڑھی ان کے لئے مقفرت کی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا اب کیا بات ہے کاب بیعت کریں یزید پر یزید کے ہاتھ یزید کے نام پر امام پاک نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے اور اس کے بعد یزید کا فسک و فجور جو امام پاک جانتے تھے جیسا کہ آپ ابن کسیر کے حوالے سے ابن جرید تبری کے حوالے سے مستدرک میں امام حاکم امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے اور اسی طرح سے تفسیر مذری کے حوالے سے مجھ سے سن چکے ہیں کہ یزید شرابی تھا یزید زانی تھا یزید شراب کو حلال گردانے کی کوشش کرتا تھا محرامات کے ساتھ نکاح کو اس میں جائز کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی بنو حاشم سے اس کی دشمنی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تقذیب کرتا تھا حضور علیہ السلام وہ تسلیم کی نبوت کا اس نے انکار بھی کر دیا تھا یہ بات میں نے کل آپ کو حوالے کے ساتھ تفسیر رول معانی کے حوالے سے علامہ علوسی کی تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی امام پاک نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں میں بیعت نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے کہا کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا ان سے بیعت لینا ورنہ ان کو قتل کر دو امام پاک کھڑے ہو گئے اور فرمایا لگے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو تو ولید نے کہا مروان سے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو مجھے ابن رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا امام واپس پلٹ کر کے آئے اب امام کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس مقصد کے لیے نانا نے میری پرورش کی تھی مجھے کبھی زبان چسائی میرے لیے ایک مجھے کندوں پہ بٹھایا مجھے میرے لیے سجدے طویل کیے نماز کی حالت میں میرے لیے پیروں کے اندر فاصلہ پیدا کر کے مجھے کھیلنے کے لیے اپنے پیروں کو چھوڑا کر دیا امام پاک سران جانتے تھے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پرورش کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے دین پر وقت آئے تو میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں امام پاک علاجدیوالی سلام اور ان کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں امام پاک شہید ہوں گے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ امام پاک کربلا میں شہید ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں امام پاک جو ہے ولید کے دارالعمارت سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آپ گھر والوں کو کہتے ہیں اب تیاری کرو مدینہ منورہ چھوڑنا ہے مدینہ منورہ چھوٹنا ہے اور اس کے بعد شام کا انتظار ہونے لگا اہلِ بیعت کے جو ہے وہ سامان پیک ہونے لگے اہلِ بیعت کے سامان بندنے لگے تھوڑا سا میں اپنی قوم کے جوانوں کے تصورات کو مدینہ الرسول کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں آج نہیں بلکہ آج سے کم و بیج سالے تیرہ سو یا چودہ سو سال پہلے لے کر چلنا چاہتا ہوں ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سننے والوں سلموں میں جا کر کے کرسیاں توڑنے والوں شراب اور جوے کے نشے کے اندر چور ہونے والوں کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے اللہ رب العزت کے دین کو پیٹ کے پیچھے پھیکنے والے اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان مسلمانوں سے میری توجہ کا طالب ہوں ذرا غور تو کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو مدینہ الرسول جا چکے آٹا دل قیام کر چکے تتت دل قیام کر چکے جب وہ اپنے سامان کو باندھنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے دل کہتا ہے کاش اے کاش اے کاش جس زندگی سے انسان ہر پل محبت کرتا ہے ہر لمحہ محبت کرتا ہے ہر آن محبت کرتا ہے آج اس زندگی سے پیار نہ رہا اے موت آ اور مجھے سینے سے لگا لے تاکہ در رسول پہ مر جاؤں اور یہی کی مٹی میں مل جاؤں اس وقت انسان جان نہیں بلکہ موت کو عزیز رکھتا ہے مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا انسان کے دل پہ شاک گزرتا ہے آٹھ دس دل قیام کرنے والے ظاہر کی کیفیت یہ ہے اللہ اللہ آل محمد کی شان اس وقت کیا ہوگی جب امام قاسم اپنا سامان باندھتے ہوں گے علی اکبر اپنا سامان پیک کرتے ہوں گے سیدہ زینب تیاری سفر کی کرتی ہوگی تو ان کے آنسو کون خوشک کرتا ہوگا ان کے آنسووں کو کون روکتا ہوگا ان کو تسلیہ کون دیتا ہوگا ہائے جو سب تو تسلیہ دیتے ہیں آج انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں اور پھر اس کے بعد مدینت الرسول کے اندر سورج جو ہے اللہ اکبر تین محرم کا جو ہے بلکہ تین شابان المعظم کا جو ہے وہ گروب ہوا اور ہونے کے بعد جو ہے چوتھی رات کا چاند تلو ہوا اللہ اکبر رات تاریخ ہونے لگی اور جب رات تاریخ ہونے لگی مدینت الرسول کے اندر عبادت کرنے والے عبادتوں میں مصروف ہو گئے مسلح پر رونے والے خدا کی بارگاہ میں سوگات پیش کرنے میں مصروف ہو گئے سونے والے سو گئے رونے والے رونے لگے عبادت کرنے والے عبادت کرنے لگے تصویر و تحلیل میں دوبنے والے تصویر و تحلیل میں دوب گئے رات کا آخری پہر آنے والا ہے اور آل محمد کے گھر کے اندر بلکہ رسول اللہ کے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ کے گھر میں کوہرام مچا ہے کوہرام یہ مچا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حجر فاطمہ کو خالی کرنا ہے اہلِ بیت کو مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے میرے آقا کے دیوانوں دین سے کتنا پیارے نبی کے گھر والوں کو اہلِ بیت کو دین سے کتنی محبت ہے ایک طرف دین ہے دوسری طرف مدینہ منورہ کا قیام ہے دین کے تحفظ کے لیے مدینہ کے قیام کو چھوڑنا پسند کیا جا رہا ہے ایسے میں مولا حسین رات کی آخری پہر میں قدسیان فلک جو ہیں درود و سلام کی نظریں لے کر درود و سلام کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے ایسے میں دعائیں بابا عجابتِ الٰہی سے تقرار ہی ہوگی اللہ اکبر مولا حسین کا گھر کھلتا ہے دروازہ کھلتا ہے اور اس کے بعد حسین گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جو ہے سیدھا جنت البقی کی طرف رکھ کرتے ہیں محض چشم تصورس ہے جب میں ماضی کے جھروکے میں جھاک کر کے دیکھتا ہوں کہ مولا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب اپنی امی کے مزار پہ تشریف لے گئے ہوں گے اس وقت ماں کے مزار پہ جانے کے بعد حسین پاک نے جب اپنی امی کو آخری سلام پیش کیا ہوگا اس وقت میرے مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی تصورات کی دنیا کے اندر جب ہم مدینہ منورہ میں جنت البقی میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہ منظر چشم فلک نے دیکھا پشت زمین نے دیکھا اور اس دن مدینہ منورہ کے افق پر چمکنے والے چاند نے دیکھا حسین ماں کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد امی کی قبر سے لپٹ گئے ہوں گے اور لپٹنے کے بعد شاید ان جملوں میں عرضی پیش کی ہوگی امی جان اپنے حسین کا آخری سلام لو ماں یہ وہی حسین ہے جس کو تم لوریاں قرآن کی آیتوں سے دیتی تھی امی یہ وہی حسین ہے جس کو تم نے اپنا دودھ پلایا تھا امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جہے جبریل زمین پہ جھولا جھولانے کے لیے آتے تھے امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منبائے جاتے تھے امی یہ وہی حسین ہے کہ جو زد پر ار جاتا تھا اس کی ساری زد پوری کر دی جاتی تھی آج ماں تیرا حسین تری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے یہ کہنے کے بعد امامِ عالی مقام نے یہ بھی کہاں ہوگا امی تیرا حسین بز دل نہیں ہے امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بز دل نہیں ہے چھوٹے دل کا نہیں ہے کم حمد نہیں ہے کم حوستہ نہیں ہے لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی امی آج وہی دن آیا ہے اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل روانہ ہو رہا ہے ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا ماں آج آنے کا مقصد صریف یہ ہے تو تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل باپس نہ گیا تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل باپس نہ گیا تُو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا تُو نے ڈپٹا فروقت کر کے سائل کی مراد پوری کی آج تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے امی امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں آتے رہیں گے لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے ہاں ہاں امی جب معصوم علی اسگر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا ناشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے ہاں ہاں امی جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دورے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے جب تین دن کی بھوک و پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے اس وقت تو حسین ضمیر کا سودا نہ کرے امی اٹھو دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو غالباً میرے حسین نے میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی اور ماں نے پھر نہ جانے کی شان سے وہ ماں جس کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقی میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فگا کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقی میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ تاری ہو گیا ہوگا روح دہل گئی ہوگی اللہ اکبر آسمان کو چکر آنے لگے ہوں گے زمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے ہوں گے اور شاید قبر فاطمہ سے یوں آباز آئی ہوگی حسین صبر سے کام لینا حسین اور امتحان میں کامیاب ہونا میرے بیٹے میں نے تجھے دودھ سیلے پلایا تھا کہ جب نانا کا دین اجڑنے لگے تو تو اپنا گھر اجار کر نانا کے دین کو بچا لینا جا حسین اٹھ انتظار نہ کر جلدی جا میرے بیٹے اور دیکھ کربلا میں امتحان دینا صبر سے کام لینا ضمیر کا سودا نہ کرنا اور سن سن میرے بیٹے تو تنہا کربلا میں نہیں رہے گا میں بھی تیرا امتحان دیکھنے آوں گی تیرے بابا علی بھی امتحان دیکھنے آئیں گے اور تیرے نانا محمد عربی بھی تیرا امتحان دیکھنے آئیں گے بیٹا استقامت کا مظاہرہ کرنا ضمیر کا سودا نہ کرنا اب دیر نہ کر جلدی جا وقت تمام ہوا چاہتا ہے پتہ نہیں ماں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے بیٹے کو تسلیتی ہوگی اور وہ بیٹا اپنی ماں کے قبر سے لپٹ لپٹ کر دو رہا ہوگا حسین ماں کی قبر سے بمشکل اپنا دامن ہٹاتے ہیں اور بھائی کی قبر سے حسن مشتبہ کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں حسن پاک کو کیا کہا کتنا کہا کیسے کہا اب میں تو تصورات کی دنیا میں بھی جو ہے ناکام ہوا چاہتا ہوں اور اللہ اللہ میں وہ تصویر کیسے بیان کروں ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے اتنا پیار کرتا تھا اتنا پیار کرتا تھا اتنا پیار کرتا تھا کہ بچپنے میں بات بند ہو گئی تو کہا کہ پہلے آپ بات شروع کریں تاکہ میرے بھائیہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں کیا مثالی محبت تھی دونوں بھائیوں کی لیکن آج ایک بھائی بھائی کی قبروں چھوڑ کر جا رہا تھا مولا حسن پاک کی قبروں کو چھوما وہاں سے نکلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی کمنٹ شیئر ضرور کریے مس alimentای كی گھر کو پھول نہیں موسیقی 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 موسیقی